اسلام علیکم و ناظرین ظلفقار رات آپ کی خدمت میں حاضر ناظرین ایک پی ٹی ای کے فالورز کے لیے خوشکبری یہ ہے کہ پی ٹی ای کو بلے کے نشان کے اوپر آئندہ انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت مل گئی دوسرا توشہ خانہ کا جو کیس سپریم کورٹ اور اسلام وال ہائی کورٹ میں بھیاک وقت سیریت سمات ہے سپریم کورٹ نے کل بروز جمعہ کے لیے وقفہ کر دیا ہے جبکہ ہائی کورٹ کے اندر بھی یہ سیم کیس زیر سمات ہے اور جمعہ کا آپ کو پتہ ہی ہے کہ جمعہ کس کے لیے باری ہوتا ہے اور کل بھی جمعہ کس کے لیے باری ہوگا لیکن اس بات کا قوی امکان ہے اور دعویٰ کہہ جا رہا ہے کہ عمران خان کی زمانت ہو جائے گی لیکن جب زمانت ہوگی تو آگے کیا ہوگا کتنے کیسز ہیں جس میں گرفتار ان کو کیا جا سکتا ہے اس پہ بھی میں بات کروں گا اور عدالت کے اندر ایک بڑی درجس بزورت حال رہی اسلام بات ہائی کورٹ کے اندر بھی خوصہ صاحب چھائے رہے بابا راوان صاحب نے دلائل دیئے اور دوسری طرف سے مخالف وکیل بھی پیش ہوئے لیکن ایک بات جو بڑی امپورٹنٹ تھی جو سامنے آئی سپریم کورٹ کے اندر اس میں خوصہ صاحب نے بار بار اس بات کا ذکر کیا کہ جو سزا سنائی گئی ہے وہ غلط طریقے سے پرسیڈ کی گئی ہے امرجنسی میں پرسیڈ کی گئی ہے اور جائے صاحب نے اس میں جو رائٹ آف ایویڈنس ختم کیا تھا پی ٹی ای کا وہ بہت بڑی زیادی کیا اور اس سے سپریم کورٹ بھی اگری کر چکی ہے اس پہ ان کا بہت زیادہ زور رہا لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک خوصہ صاحب کو یہ بھی کہنا تھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ اتنی زیادہ دلچسپی الیکشن کمیشن اس پہ کیوں لے رہا ہے کہ انہوں نے ایک پرائیوٹ وکیل کیا ہوا ہے آخر وجہ کیا ہے کہ اپنے وکیل چھوڑ کے ایک پرائیوٹ وکیل اس پہ کیا ہوا ہے اس پہ آخر وہ نکالنا کیا چاہتے ہیں لیکن سپریم کورٹ نے کہا کہ وہ کل اس کی تفصیلی سماعت کریں گے اور اس حوالے سے پاکستان بار کونسل کے جو چیرمن ہے حسن عزا پاشا انہوں نے بھی گفتگو کی میڈیا کے ساتھ بھی انہوں نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آرہی کہ کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں بھی زیر سماعت ہے اور وہ سپریم کورٹ بھی اس کو ٹک اپ کیے ہوئے ہیں اور سپریم کورٹ اس پہ کوئنٹ بھی کر رہی ہے اور لوئر کورٹ کو ایمبیرس بھی کر رہی ہے اور یہ میں نے تاریخ میں کبھی نہیں دیکھا اور آج فرس ٹیم دیکھ رہا ہوں تو ناظرین کل دن کی جو سماعت کا آغاز ہوگا تو اس پہ اطلاع یہ ہے اور جو لا ایکسپرٹس ہیں وہ اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ امران خان کو اس پہ ریلیف مل لے گا نہ صرف زمانت مل لے گی بلکہ جو مقدمہ جس طریقے سے پرشیٹ کیا گیا ہے ہو سکتا ہے کہ ان کی سزا بھی سسپینڈ کر دی جائے تو شاکرنہ کے حوالے سے جو ناہلی کی سزا ہے اور جو ان کی تین سال کی سزا ان کو سنائی گئی ہے وہ بھی سسپینڈ کر دی جائے لیکن یہ معاملہ تو اپنی جگہ آگے یعنی حکومت کیا کرنے جا رہی ہے اور اسلامباد پولیس کیا کرنے جا رہی ہے انہوں نے ایک لمبا چوڑا ایک لیٹر لکھا ہے اسلامباد پولیس نے متعلقہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو آثورٹیز کو اور ایک سرکلر جاری کیا گیا ہے کہ عمران خان نیازی کی اگر زمانت ہوتی ہے تو آج کی دن میں یہ بڑا ایمرجنسی لیٹر تیار کیا گیا اور اس پہ کہا گیا کہ اگر مصوف کی زمانت ہو جاتی ہے تو اس صورت میں کوئی دس بارہ کیسز ایسے ہیں مزید بلکہ اس سے بھی شاید زیادہ ہیں وہ کہا جارہے کہ یہ فلان فی آر فلان فی آر فلان دفعہ فلان دفعہ اس کے تحت ان کو گرفتار کیا جانا ہے اور پریزنٹ ان کی پوزیشن بتائی یہ کہ وہ ٹیک جیل میں ہیں اور ابھی سے ان کی گرفتاری کی تیاری ہو چکی ہے ایک ایک طرف تو یہ صورتحال ہے اور دوسری طرف آہ امران خان صاحب کے وکلا اس بات کی پوری طرح سے تصدیق بھی کر رہے ہیں اور پوری طرح سے مطمئن دخائی بھی دیتے ہیں اور پارٹی کے لوگوں کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ کل ان کو رلیف ہر صورت میں ملے گا اور امران خان رہا ہوں گے اب چین کیسز کی بات ہو رہی ہے کہ جو آہ اسلام پولیس تیاری کر کے بیٹھی ہے نیب کے لوگ بیٹھے ہیں اور باقی اداری جہاں جہاں پہ ان کے کیسز ہیں ڈیٹ دوسو کیسز ہیں بہت سارے کیسز میں زمانتے کینسل ہو چکی ہیں تو وہ سارے ان کو گرتار کرنا چاہتے ہیں تو اس بارے میں کہا گیا ہے کہ کوٹ اس سے بھی رلیف دے دے گی لیکن ایک بڑا اور دل جس پہ آج واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ساتھ ہی ساتھ ایک طرف یہ سسلہ چل رہا ہے کہ امران خان کو رلیف دینے کا اور آہ آئیدہ گرفتاری کا اور ساتھ الیکشن کمیشن نے ایک لمحہ جوڑا خط ان سے ان کو لکھتی ہے مشاورت کے لیے کہ الیکشن ہے کا جو پروسس ہے اس پہ مشاورت کرنی ہے اور امران خان نیازی کا بقاعدہ اوپر نام لکھ کے اڈریس ان کا دے کے اس پہ لکھا گیا ہے کہ جی آپ دو بچے آج حاضر ہو یعنی ایک طرف امران خان صرف جل میں ہے دوسری طرف امران خان کا نام لینے میں میڈیا کے اوپر بندی ہے لیکن جو ہو رہی ہے وہ تو ظاہر ان کے نام سے ہی ہو رہی ہے اور الیکشن کمیشن اس قدر بے خبر ہے کہ ان کو آج الیکشن کمیشن نے طلب کیا کہ آئیں آپ کے ساتھ ہم نے مشاورت کر رہی ہیں دوسری طرف میں جو پریزیڈنٹ پاکستان نے لیٹر لکھا اس کو جواب دیا ہے الیکشن کمیشن نے یعنی شیئرمن پی ٹی کو کہہ رہے ہیں کہ آئیں آپ کے ساتھ ان ان ایشیوز کے اوپر مشاورت کرنی ہے دو بجے آپ تشریف لائیں ایشیوز کیا ہیں ایک تو وہ کہتے ہیں کہ ڈی لیمیٹیشن کے اوپر کرنی ہے دوسرا آپ ڈیٹنگ آف الیکشن جو رولز ہیں اس پہ کرنی ہے کنڈیفٹ آف الیکشن جنرل الیکشن ہے اس پہ کرنی ہے ادھر ریلٹیو جو ایشیوز ہیں سکیجول آف الیکشن اس پہ کرنی ہے دوسرا پریزیڈنٹ پاکستان الیکشن کمیشن کو خط لکھتے ہیں اور اس کے جواب میں الیکشن کمیشن سٹیٹ وے ان کو جواب دیتے ہیں کہ جی میں آپ سے ملاقات کا پبند نہیں ہوں اور اس کا جواز یہ دیتے ہیں کہ جو رولز ہیں اس کے مطابق میں آپ سے ملنے اور آپ سے ڈیکٹیشن لینے کا پبند اس لیے نہیں ہوں کہ الیکشن رولز یہ ہیں کہ اگر روٹین کے مطابق اسمبلی ڈیزالف ہوتی یعنی اپنی مدد پوری کر کے تو اس صورت میں آپ کا رول بنتا تھا کہ آپ اسمبلی کو تحلیل کرتے تھامن ٹو بھی کیتا ہے تو الیکشن کا آپ ٹائم فریم دے سکتے تھے لیکن اگر پرائیم منسٹر کی اڈوائز کے اوپر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو اس صورت میں پریزیڈنٹ کا جو اختیار ہے آرٹیکل اٹھالیس فائیو کا اختیار ختم ہو جاتا ہے یعنی الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ پاکستان کا اس میں کوئی اختیار اب باقی نہیں رہا کہ وہ مجھے ڈکٹیٹ کر سکے اور میں جا کے ان کی حاضری بھرو اور ان کے پاس حاضر یعنی تین چار چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں کہ کل جمعہ کا دن ہے اسلامباد آہ ہائی کورٹ سے ریلیف ملنے کا امکان کم ہے لیکن سپریم کورٹ سے ساری پی ٹی کہہ رہی ہے کہ ریلیف ملنے کا امران کان رہا ہو جائے رہائی کی صورت میں ایک لمبی چوڑی تیاری کی گئی ہے ان کو دوبارہ گرفتار کرنے کی بہت سارے مقدمات میں پھر الیکشن کمیشن کا جواب آپ نے سن لیا صدر صاحب کا آپ نے سن لیا اور ساتھی ساتھ آج بھی ملک کے اندر جو سب سے بڑی کنٹروورسی آج بھی ٹاپ ٹوینڈ یہ چل رہا ہے کہ پچھلے دو تین دن سے کہ بٹ گرام کا جو آپریشن تھا سیولین نے کیا یا پال فوج نے کیا تو آج جو آپریشن کرنے والے لوگ تھے ان کو اپریشیٹ بھی کیا گیا ہے ان کو عزازات سے بھی نوازا گیا ہے ان کو انامات بھی دیئے گئے لیکن دوسری طرف ابھی تک یہ ڈیویٹ چل رہی ہے کہ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے ہوا کے اندر جو ملک بچے تھے ان کو نکالتے ہیں تو یہ تماشا اس ملک کے اندر عجیب و قریب طریقے سے چل رہا ہے جس طرح آپ اس پہ اپسٹ ہیں اسی طرح میں اپسٹ ہوں کہ آخر کب ہم مچور ہوں گے کب ہمیں اکل آئے گی دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور ہم کن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں ناظرین فیلال اتنے ایک کال انشاءاللہ نئی اپ ڈیٹس کے ساتھ دوارہ حاضر ہوں گے بہت شکریہ موسیقی